بھارتے جنتہ پارٹی کا بھوٹ اسطریے سم میلنگ بھو دوار کو کھورا بار تھانا چھر تین سو تیس گرامیڈ ویدان سبا کے ایک میرے جھال پریسر میں ایجیت ہوا سم میلنگ کے مخ عدیتی پردیش کے مخ منتری یوگی عدیتنات کا کرکرتوں نے مالیار پڑھ کر سواگت کیا مخ منتری نے بھوٹ اسطر کے کرکرتوں کو پرتیگ بھوٹ کو مضبوط کر کے بی جے بی کے پرتیشی کو لوگ سوا چناؤں میں ویجائی بنانے کے لیے سنکلپت کیا اس دوران اتصاحت کرکرتوں نے مخ منتری اور لوگ سوا پرتیشی کے سمرتن میں جم کر نارے لگایا مخ منتری نے کہا کہ جتنے بھی کرکرتوں ہیں چاہے وہ مہا پاور میں ہو ویدھائک ہو بھوٹ اسطر کے چاہے جو بھی کرکرتوں سبھی اپنے بھوٹ پر رہیں گے اور اپنے بھوٹ پر رہ کر ان کرکرتوں کے ساتھ گھر گھر سمپرک کرنے کی ویوستہ کریں گے مداتوں تک پہنچنے کی ویوستہ کریں گے کیونکہ اگر ہم بھوٹ جیتتے ہیں تو ہم چناؤں جیت جائیں گے اس دوران مخ منتری نے بیتے دنوں کن کن بھوٹوں پر کرکرتوں نے سمپرک کیا اس کے بارے میں بھی جانکاری لیا روی کشن شکلا نے کہا کہ جنتہ کا بھرپور پریم رائے سم میلن میں سیچائی منتری درم پال سنگھ بی جے پی کے پردیش اپادیش اپیندرت شکلا سدر لوگ سوا پرتیشی رفی کشن شکلا گرامیڑ ویدھاک ویپین سنگھ اتر پردیش راج مہیلہ آئیو کے اپادیش انجو چودری مہانگر ادیش راہول شرواستو زلا ادھیاکش جناردن تیواری چھتری ادیش ڈاکٹر درمین سنگھ جے پرکاش نشاہ سہید سیکڑوں کی سنکھیا میں بی جے پی کی پتادکاریوں کرتا موجود رہے بارت ماتا کی بارت ماتا کی بارت ماتا کی بارت ماتا کی بارت جندا پارٹی بارت ماتا کی ہم جب کے بیچ میں اتر پردیش کے ایساسیوں لوگ پر کرسل دونی سے سواگت کریں گے بارت ماتا کی بارت ماتا کی ادیش آدھانی ڈاکٹر درمین سنگ جی بھی پہتری ادیش آدھانی ڈاکٹر درمین سنگ جی آپ سے بھی نیویدان کی پہچے مہراجی کا مالگاو پڑ کر سواگت کریں ادیش آدھانی بھجو کرمت نزوارت شیر پجی مہراجی ہمارے مخممندری کے چڑھنوں میں وندن کرتا ہوں نمن کرتا ہوں پجی مہراجی نے جو آشروات ہم کو دیا یہ بہت کم لوگ وہ دھرتی بے پرابت وہ رکشنات کی دھرتی مندر بوڑک پیٹ کی سیٹ کا پرتیاشی بنا کر میں آجیون انکارنے رہوں گا یہ چناؤں پردھان منتری جی کا چناؤں اور ایسے پردھان منتری جنہوں نے گریبی دیکھیں گریبوں کا درد جانتے ہیں اور ایسے پردھان منتری اور ایسے پجی یوگی مہراج ایسے لوگ بہت کم دھرتی پر جن لیتے ہیں جن کا کوئی سوارت نہیں ہے یہ دونوں کو کچھ نہیں چاہیے ہمارے مخممنتری جی کو اور ہمارے پردھان منتری جی راست فریم دیش سورپری گرامین بھارت میں اسی پرتیشت دہا تھا اور اس کی اچائی کرنا وہاں کے لوگوں کو بڑھانا جو جو یوجنائے وہاں پر گئی ہیں آج تک آزادی کے بعد کبھی یہ یوجنائے کسی نے سوچی نہیں تھی کہ بجلی ہوگی گیس سیلنڈر ہوگا سوچالے ہوگا سڑکے ہوگی روزگاہ ہوگا میڈیکل پچاس کروڑ نو کو پانچ لات فری سویدھا ہوگا ایمز ہوگا میں یہاں دوزار تین میں شوٹنگ کرنے آتا تھا کچھ نہیں تھا ہم نے بہت شوٹنگ کیا جب میں آتا تھا جب سفا اور بسپا کی سرکار ہوا کر دی اور اب میں دوہزار انیس میں کھڑا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ لوگ بہت بھاکشہ لینے کہ پوچھے مہارات جی جیسے آپ کو مکھے مندھی ملے پوچھے مہارات جی کے ساتھ میرا سانگت جتنا سمجھ رہا ہو اتنے اچھنسیت رہتے ہیں پورے اتر پردیش کے لیے گورک پھر تو ان کی آتما میں بستا ہے ان کی پہشان بس یہ ہی آپ لوگوں سے نیویدر ہیں کیونکہ آپ ہی لوگ ہیں آپ سب روی کشن ہیں آپ سب پوچھے مہارات جی کے چہرے ہیں آپ پاکت ہیں آپ سب لوگ جائیں گے آپ کے بس یوزنائیں ہیں دیکھیں آپ کے بس ستھی کے ساتھ جانا ہے جھوٹ بولنا ہی ساری یوزنائیں ہر گاؤں میں ہیں چونکہ ہم ہر گاؤں تک پہت چکے ہیں کچھ گاؤں ہیں وہ بھی ہم آٹ دس دن میں کور کر لیں ہر سارے گاؤں میں ہر یوزنائیں ہیں خلی آپ کو وہاں جانا ہے اور بتانا ہے ستھی بولنا ہے اور آپ کو چھناو جیتنا ہے ساری چیزیں جو بسپا سپا نے کبھی نہیں کی یہ لوگوں نے صرف جات کے نام پر خون چھوسا ہے بیرادری کے نام پر لوگوں نے سوشن کیا ہے بس یہ ہی آپ لوگوں سے نیویدن ہیں آپ لوگ یوہ ہیں چہرے ہیں طاقت ہیں پل ہیں گورکپور میں جو تیجنا ہے اسی کو چھوک دیجئے بودھ پہ میں آپ لوگوں سے ہی نیویدن کرتا ہوں بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بندے بندے اللہ گروکورکشنات مہراج کی بھجی یوگی مہراج کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی ڈاکٹر دھرمین سنگھ جی جلا کی ادھیاک سے جناردن تیواری جی مہانگر ادھیاک سے راہول سریواستو جی مانے ویدھائک سے ڈپین سنگھ جی پیدھان صلحہ میں پربھاری سے جے پرکاس نسات جی سنیو جاک راجیش خوبتہ جی سنیو جاک بھاگرٹی نسات جی جلا مہامنٹری نرنکا ترپاٹی جی مہانگر مہامنٹری دیوے ستریواستو جی بریش نیتا سی لال جی سنگھ جی پردھان سنگھ کے مہامنٹری سری کرشن چند برما جی سی رامبھوال کشوہ جی چھوٹے لال پاشوان جی مہاپور سیتارام جیسوال جی پور مہاپور انجو سرواستانجو چودھری جی حسلا سنگھ جی ساشکان سنگھ جی جلا سیکاری پہنگ کے ادھیاکس سی بجے پرطاف سنگھ جی اور اپس پیتہ بھارتی جنتا پارٹیر ہندیا بہانی کے سبھی پرادی کاریکن کاریکرتہ بند ہو یہ بیدھان گورکپور گرامین کے بودھ استریت جو ہمارے ادھیاکس گن ہیں ان کی ایک بیٹھاک ہو رہی ہے باجپور ہندیا بہانی دوگوں کی اور جو میرے پاس اب تک ہو آیا ہے اس میں 134 میں سے 139 کی اپسٹی تھی خورابار میں بہوپار میں 70 میں سے 70 ہیں اور گیتہ نگر میں 104 میں سے 103 اپسٹی تھی ہیں آرے نگر میں 110 میں سے 109 اپسٹی تھی ہیں یہ جو اپسٹی تھی ہے یہاں تاتکالی روپ سے کیول ایک کاریکرتہ کی اپسٹی تھی ماتر سے نہیں ہونا ہے ہم نے ایک یا دو لوگوں کو بولایا ہے لیکن ان کاریکرتہوں کو اپنے بودھ پر اپنی پوری ٹیم کو سکریہ کرنا ہے وہ ٹیم 12 15 20 25 کاریکرتوں کی ٹیم جو ٹیم اس بودھ کو سنبھال سکے یاد رکھنا ہماری پوری طاقت بودھ پر ہے پردھان منتری جی ایک بات کہتے ہیں بودھ جیتا تو چنو جیتا یعنی اگر آپ اپنے بودھ کو جیت گئے اور ہر کاریکرتہ آپ نے اپنے بودھ کو جیت گیا تو سمجھ دو چنو جیت گیا آپ اپنے بودھ میں جتنے ادھک مط کے پرچسط کو بڑھائیں گے آپ کی لیڈ پرتیاسی کی اتنی زیادہ بڑھے گی اور یہ ایک سرزائد اسی لیڈ کو بڑھانے کے لئے اپنے بودھ کو جیتنا پھر اس کو سلوپ سے لینے کے لئے میں آپ سبھی کارکرطہ بندھوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں میں نے اس کے لئے چوبیس اپریل کو بریشت کارکرطہ کے بیٹھک کی تھے اور چوبیس اپریل کے کارکرطہ کی بیٹھک کا ادھے سے ہی میرا یہ جو لوگ مجھے چناؤ لڑاتے تھے میرے چناؤ کا سنچالن کرتے تھے میں انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور اس بات کو لے کر بیٹھا تھا ہر حال میں ہمیں پورے چناؤ کو ایک سسٹم کے ساتھ جوڑ کر بودھ جیتنے کی رنگیتی کی تحت کارے کرنا میں نے اس میں چار پتیاں دی تھیں ستائیس اپریل انتیس اپریل تین مئی اور سات مئی بھائیو بینوں میں سب سے پہلے تو گورکپور گرامیڑ کے آپ سبھی کارے کرتاؤں کو ہردے سے دھنیوا دیتا ہوں اور بدھائی بھی دیتا ہوں کہ میرا یہ کارکرم کل تھا اور اس سے پہلے یعنی تین بار سالہ ہے پہلے یعنی مجھے رکھتا کون دیتی کو تھا نو تاریخ کو تھا پھر میں نے بیپین سنگز سے کہا کہ ساتھ کو کر دیجئے ساتھ کو کیا گیا لیکن کل مجھے اچانک دلی اور ہریانہ پرچار میں جانا پڑا ڈلی میں آپ جانتے ہوں گے کرکیٹ سری گوتم گمبیر بھارتی جنت پارٹی کے پرتی آسی ہیں اور ڈلی کے پور مکھے منتری سی سائیب سنگھ برما جی کے پتر پرویش برما بھی وہا سے چناؤ لڑ رہے ہیں ہریانہ میں ہمارے جو کیندری سماچک نیا اردکارت منتری کرش نار گو جن جی پرتی آسی ہیں ان کے چناؤ پرچار کے لئے کارکرم لگ جانے کے کارن مجھے کل وہاں جانا پڑا اس لئے میں نے کہا یا جب میں جانتا ہوں کہ پرسوں دیر راتری تک آپ تیاری کرتے رہے کل کے سمیلن کی اور پرسوں راتری کو بارہ بجے میں نے بیبین سنگ جی کو بتایا کہ کل کا کارکرم مستقی پرسوں کر لیں تو بیبین سنگ جی کو بھی اور اس پوری ٹیم کو ہمارے جو سنیو جک ہیں ان پدادکاری ہیں ان کو بھی اور آپ میں سے سب ہی پدادکاری اور کارکرتوں کو بھی تین بار حل چل ہوئی لیکن اس سب کے باب جو بھی اتنی اچھی اپس پستیتی کے لئے آپ سب پہلے بہائی دیتا ہوں دوسری تی رامیلن جی آپ پترکار نہیں ہے بھئی یا تو آپ پترکار کے بیچ میں بیٹ کر پترکار کیوں ان کا عذikار چھننا چاہتے رامیلن اس ہمارے بہت بنانے کاری کرتا ہے لیکن یہاں کمی رہتے مومبئی رہتے اس بار میں مومبئی سے اس لئے پرتیاسی آپ کے بیچ میں لے کیا گیا کیوں آپ بار بار مومبئی بھاگتے تھے اور اگلی بار فلم میں ان کو بھی رکھنا بھی اپنے ساتھ رام ملن کو رام ملن دیا آپ کو بھی اگلی فلم میں کوئی رول ضرور ملے گا کچھ جگہوں میں کارکرتاؤں نے کیا لیکن بہت ساری جگہ سویم ہی کارکرتاؤں نے مل کر جن سمپرگ گھر گھر شروع کیا لیکن کچھ لاک کارکرتاؤں نے کہا صاحب ابھی ہمارے بار ہینڈ بل نہیں ہے جب سیمبل ایلوٹ ہوگا اس کے بعد ہم کر پائیں گے لیکن بھائیو بہنو یہ بولنے والی بات ہے لیکن سچ کیا ہے بھارتی جنت پارٹی کے کارکرتا کے لئے آج کے دن پر جن سمپرخ کے لئے اس کے پاس کوئی ہینڈ بل اس تیکار بل جھنڈا کچھ رہے نہ رہے وہاں کیول گھر گھر جا کر لوگوں کو یوج ناؤ کا لاب کے بارے بھی عوغت کرا دے تو اس کا یہ پرچار بھی بیاپک پرچار ہوگا اور ایک پرچار کی شروع میں ایک جیسے ہے آپ کو اس بات کو لے کر پرباوی کاروائی کیسے کرنی ہے اس کارے کو لے کر کے میں آپ کو بتاؤ ہوں جتنا بکاس کارے بگت دو تین ورسوں کے اندر گورک پور میں ہوا ہے پچاس ورسوں میں اتنا کارے نہیں ہوا ہوگا آپ اس بات کو نوز کر کے لیے آپ اس چیز کو احساس کرتے ہوں گے یہ کھوڑا بار میں جو ریگلیٹر بن رہا ہے نا ترکولانے کا یہ 1954 سے مانگ ہو رہی تھی 1954 میں پہلی بار یہ مانگ اٹھی تھی تب یہ گورک پور سنسلی چھتر کا بھاگ نہیں تھا 2009 میں گورک سنسلی چھتر کا بھاگ بنا اور 2009 کے بعد ہم لوگوں نے اس مانگ کو آگے رکھنے کے لیے جب کاروائی پرارم کی یہ سامنے تھاکور نساتھ بیٹھے ہوئے یہ اس سمئے ہمارے پرتھنے بھی آ کرتے تھے میں نے کبھی جا کے دیکھو کچھ کاروائی شروع کرو اور 2009 کے بعد ہم نے کاروائی پرارم کی آز آپ کے ترکولانی میں ریولیٹر بن رہا ہے برسات کے پہلے بن کر تیار ہو یہ ہمارا پریاس ہے لیکن مان کر چلیے جو کارے کبھی نہیں ہوا 1954 میں نہیں ہو پایا تھا اور 2009 تک جس کارے کو ہر چناؤ میں آواز توڑتی تھی لیکن کبھی اس کارے کو آگے نہیں بڑھائی جاتا تھا ہم لوگوں نے اس کارے کے پورا پیسہ بھی دیا اور آج ہمارے کے چلیے جس دن ریگولیٹر بن جائے گا تھوڑا بار چھتر کی پوری بیماری فسل ڈوبنے کی بیماری انیت جو بیماریاں ہوتی ہیں ساری بیماریاں پور ہو جائیں گے اور تھوڑا بار چھتر بھی ہر ورس آنے والی بار کی بیسی کا یا جل من اور جل پلاوان سی بچ پائے گا میرے سامنے یہاں کے لوگوں نے ایک مانگ اور رکھی تھی پھول کی مانگ کون سا پھول ہے وہ چندہ گھاٹ کا پھول پردان سنگ ہماری پدار اکاری ہیں جب بھی میں آتا تھا ہم ایسا کہتے تھے کہ آپ ایک وار سکریت بھومی کا نید نیروہ کی آج چندہ گھاٹ کا پھول بھی آپ کا بن رہ ہے گورک پور سے جیسے بھورا بار ترکنانی کا ریگولیٹر کا کار پورا ہوگا آپ مانگ کر چلیے کہ ریگولیٹر کا کار پورا ہونے کے ساتھ ہی یہ بھی مانگ کر چلیے کہ پوری کی پوری بھاڑ کی سمسیہ کا سمادھان آپ کے بھورا بار بلاک کا ہو کر کے اور مہوا سے منولی تک کی پوری سڑک کا چوڑی کرن کا کار اور اس چوڑی کرن کے کار کے ساتھ پورا مہانگ کے ساتھ آپ کا ترکولانی منولی تک کا پورا کا چھتر گورکپور مہانگر کے ساتھ جڑ کر آدھنک سویدھا کا اللہ بھی لیتا ہوا دکھائی دیکھا پہلے گورکپور میں بجلی ملتی تھی کیا کتنے گھنٹے بجلی ملتی تھی تین گھنٹے چار گھنٹے ملتی تھی آج تو بھرپور بجلی مل لئیے نا یہ بجلی اور بجلی ملنے ہی نہیں جن مزروں میں بجلی نہیں تھا وہاں بجلی پہنچایا جا رہا بنا مانگ کے جو لوگ آزادی کے بعد کبھی اجالہ نہیں دیکھے تھے ان کے گھر تک اجالہ پہنچا دیا گیا ان کو نسل کنیکشن دینے کی ویوستہ بھی ہوئی اور یہ نہیں ابھی میں گیا تھا ایوڈیا آپ نے دیکھا ہوگا جب میں بزرنگ بلی کی بات کہی چناؤ انہیں مجھے پرتیون لگا دیا تھا تو میں نے بھی کہا کہ جہاں جہاں اتر پتیش میں بزرنگ بلی کے پرتیش تیت مندر ہوں گے وہیں درسن کرنے کے لئے جاؤں گا اور میں ایوڈیا بھی گیا تھا کاسی میں بھی گیا تھا جب ایوڈیا میں جا رہا ہوں مجھے وہاں کی جانکاری ملی تو میں نے وہاں کے گھرجن پریوار نے کہا کہ میں آپ کو اپنے گھر میں بھوجن کے لئے امنتت کر رہا ہوں تو میں نے پوچھا بھی کیوں امنتت کرنا چاہتا ہے تو مجھے بتایا گیا کہ اس کے پاس مکان نہیں تھا اور سرکار نے اسے مکان سیکرت کیا ہے اس کا مکان تیار ہو گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ جائیں گے اس کے بعد پریوار وہاں رہ رہا ہے لیکن اسی مہانے وہاں آپ کی پستیتی میں گھر بوش کی آئیجن کر ہم نے ڈھائی لاکھ روپے سویک روپے کی تھی اس کے مکان کے مکان دو لاکھ روپے اس میں چار کمرے بنا دی پچاس ہزار کی کس تجوز کو بات میں ملے گی اس سے پلاسٹر آدھے کرے گا لیکن مکان اپنا بنا چکا ہے اور آب آس سے رکھ چار کمرے میں نے اس کو کہ دو لاکھ روپے میں چار کمرے کیسے بنا دی اس نے کہ میں سویم راج مسکری ہوں اس لئے میں نے اس کو بنا دیا ہے ایک نئی تصویر کے ساتھ گورک پور رامگرطال کے کنارے جا کر کے لیجئے ریلنگ کے ساتھ کھڑے ہو کر اور سیلپی لے کر کے اس کو سوشل میڈیا میں اپنے دوستوں کے پاس بھیجئے اور کہیے مسکرائی آپ گورک پور میں کتنا اچھا لگے جا چیزوں کو دینے کی وجہ بکاس کی اچھی چیزوں کو لے کر کے قراب آگے بڑھیں گے تو بکاس آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا اور اس پیچھے چلنے کیلئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ سمپرک چوبیس اپریل کو بھوٹ اسطر کی بیٹھا کتنی جگہ بھوٹ اسطر کی بیٹھا ہوئی تھی چوبیس کو تھوڑا ہاتھ کھڑا کریں گے نہیں پہلے ستائیس کو ستائیس کو ستائیس کو ستائیس اپریل چوبیس کی بیٹھا میں لی تھی ستائیس کو بھوٹ اسطر پر بیٹھا کھونی تھی کتنی جگہ ستائیس کو بیٹھا ہوئی تھی بدھائی بھی اپنے بھوٹ پہ رہیں گے مہا پور بھی اپنے بھوٹ پہ رہیں گے اور اپنے بھوٹ پر رہ کر ان کارک کرتاؤں کے ساتھ گھر گھر سمپرک کرنی کی بیوست تھا ہر مد داتا کے پاس پہنچ نی کی بیوست تھا انتیس تاریخ کو کتنے بھوٹ وں پر سمپرک ہوا تھا کچھ بتائیں گے پورا نہیں ہوا تھا پھر تین مئی کو ہونا تھا کیا ہینڈ بیل پہنچ گئے ہر بھوٹ پر تین مئی کو کہاں سمپرک ہوا تھا تین مئی اور آگ نیچے کریں سات مئی کل سات مئی تھا سات مئی کو ہر بھوٹ پر سمپرک ہونا تھا ہینڈ بیل کو لے کر کہاں کہاں ہوا تھا اب یہ بھی پورا نہیں ہوا اب میں آپ کو بیلٹ پیپر کے نمون بیلٹ پیپر کا نمون کب تر مل جائے گا آج مل جائے گا دس گیارہ بارہ نوٹ کریے دس گیارہ بارہ پہلے بھوٹوں پہ جہاں بھوٹ کے عدیق ہیں بھاجپا ہندی آبانی اور انیس سنگٹھنوں کے بھی وہ سبھی لوگ اس چیز کو تیہ کریں گے ہر بھوٹ پر ہمیں اپنی ایک ٹیم بنانی ہے اس بھوٹ کی ٹیم کا کار اس بھوٹ سے جڑے بھے پرتیک مدداتا سے بیاپک سمپرک کر کے یہ بولنا ہے یہ چناؤ پردان منتری جی کا چناؤ ہے موڈی جی کا چناؤ ہے آپ کا یہاں پر کمل چن پر بٹن دبایا جانا سیدھے سیدھے موڈی جی کو ووٹ پھرابت ہونے والا ہے اس لیے اس بات کو دھیان میں رکھ کر کے موڈی جی کے نام پر میرے مہا جی کے نام پر بول کر گھر گھر میں جا کر لوگوں کو آمن تیت کر کہ آپ بھارتی جنت پارٹی کے پرتی روی کسن جی کو ووڈ دی جی جس سے وہ آپ کے بیچ میں آ کر کے پھر یہ کارے کرتا ہو اور خاص طور پر جو ہمارے کارے کرتا پھلوں میں کام کرنے والے ہوں گے ان کے لئے فلم بنانے میں آپ کے ساتھ یوگنان دیکھ سکے اور یہ چیزیں ایک اس کارے کو تیجی کے ساتھ آگے کرنا آج کال اس پر فوکس کریے بوت بنانا ہر بوت پر ہماری تین ٹیم ہوگی ایک ٹیم دو کارے کرتا بھاکہ ہندوی عوانی کا جو ہر بوت کو سمالنے کی بیوستہ کرے گا دوسرا جو ٹیم بوت پر رہ کر کے باہر رہ کر مدان کے اس دن وہاں پر رہ کر کے مداتا سوچی پرچی کے ساتھ جو کوئی آئے اگر کسی کے پاس نہیں پہنچ بارہ ہے تو انہوں لوگوں کو بتا سکے کہ آپ کی یہ پرچی ہے ان کو بتا سکے اور تیسری ٹیم جو گاؤں میں جا کر مداتا کو مدان اسطل پر مداتا ہوں گے ان کو لانے کے لئے ایک سادن کی بیوستہ بھی ہر بوت پہ ہو وہ بوت ان بزرگوں کو مدان اسطل پر لہا سکیں اور انہیں سرکست مدان کروانے میں اپنا یوگدان دے سکیں کیونکہ یہ اس کا دکار ہے اور لوگ تانتری کا دکار کسی بیٹی کو ملنا یہ دیس نرمان کی تسام ایک بڑا قدم ہے اور اس لئے دیس کے نرمان میں ہر بکتی کی برابر کی بھومکہ ہے اس بھومکہ کے ساتھ ہمیں یہ کارے پہلے کرنا ہے اس لئے بوت کے گٹن کی تسام میں آج ہر حال میں آج کل پرسوں ہر حال میں آپ آج کل اس کارے کو کر لیں اور دس یارہ بارہ دس یارہ بارہ پھر سے نوٹ کر لیں دس یارہ بارہ بیلٹ پیپر کے نمونے کے ساتھ بیلٹ بیلٹ پیپر کا نمونہ جس میں پرتیاسی کا سیریل نمبر ہوگا پرتیاسی کا نام ہوگا اور پرتیاسی کی فوٹو اور کمل کا چنان چنن بھی ہوگا اس بیلٹ پیپر کو لے کر کے ہر گھر میں آپ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ بیلٹ پیپر کا نمونہ ہے اور اس بیلٹ پیپر کے نمونے کے انسار آپ کو بھارتی جنتہ پارٹی کے پس میں مددان کرنا ہے بیلٹ پیپر کے نمونے کے ساتھ ان تین دن پراتا دو گھنٹے تین گھنٹے ہر گھر جا کر کے اور ہر بھوت کا پتا دی کری اس بھوت پہ ہمارا کوئی بھی پتا دی کری ہو پردیس کا ہو چھتر کا ہو جلے کا ہو مندل کا ہو یا پھر اس گاؤں کا ہو یا پھر کہیں کبھی کرے کرتا ہو بیدھائک ہو مہا پور مہا پور ہو کوئی بھی ہو پار صد ہو پردھان ہو ان سب ہی سے میرا ہو گا کہ اپنے بھوت کو فوکس کرتے ہو اس کو پربھاوی بنانا تو دس گیارہ بارہ کو یہ سمپر گھو پائے گا جور سے بولو گورک پور آواز ہی نہیں کر گورک پور کی آواز گورک پور کی طرح ہونی چاہیے دس گارہ بارہ کو ہر بودھ پر ٹیم کے ساتھ بیعا پک بیلٹ ٹیپر کے نمونے کے ساتھ گھر گھر سمپر ہو جائے گا جور سے بولو دس تاریخ کی سام کو ایک سبھا ہوگی اوینندن کالیج میں مہانگر کا ہر بدہ دکاری اور کارک کرتا اس میں آئے گا کارک کرتاؤں کے ساتھ جنت بھی آئے گی چودہ تاریخ کو ایک بڑا روڑ سو ہونا ہے اس روڑ سو میں بھی سبھی کو پہنچ نا ہے بڑا روڑ سو ہوگا گورک پھر میں ہوگا اس کا کارک کرم کی ہوج آپ کو بدھائک جی اور مہانگر جگس اطلب دکھ دیں گے پھر پندرہ سولہ سترہ اس دوران الگ الگ جگہوں پر ہماری سبھائیں بھی ہوں گی بیلوار میں سبھائے جہدپور میں سبھائے یہی سبھائے یہ دو سبھائے سبھائے دو سبھائے سبھائے ہوں گی پھر پندرہ سولہ سترہ میں پندرہ سولہ سترہ مہی پریوار پرچی یا مدداتا کی پرچی کلے گھر گھر جا کر سمپرک کرنا یہ پرچی کب تک نہ جائے گی آگئی اپلد ہو جائے گا دے دیا لیکن سمپرک پندرہ سولہ سترہ میں کروائی یوزنہ بنانیجے پندرہ سولہ سترہ میں گھر گھر مدداتا پرچی اپلد کرانا ہے اور ہر ایک بوت پر یہ کارکرم پرارم ہو اس کو کریں گے توڑا دور سے بولو بھئی آواز میں لگتا سوئے سے کچھ ہائے بھی نہیں تھوڑا دور سے بولو 10 11 یعنی 15 16 17 میں ہر حال میں ایک ایک مدداتا کے پاس مدداتا پرچی پہنچ جائے گی اب سترہ تاریخ 16 سترہ میں پولنگ بون پر پولنگ بیک بھی پہنچ جائے اس کے ساتھ ہر بوت پر بیبیانگ چن بکلانگ چن اپنے بزرگ مدداتا کے لئے جو چلنے پھرنے میں سائے ایسے لوگوں کے لئے سادن کی بیوستہ بی ہر بوت پر انوار روح سے اس کارکرم کو کرنے کی تیاری اور بیدھائی کے ساتھ بیعاپک روپ ریکھا تیار کرتے ہوئے سہیو جگ سہ سہیو جگ باجپا ہندی آمانی کے سوی بتادی کاری کارکر تا بود عدیق شکر اس بیعاپک یوجنا کو تیار کر دیں گے بڑا جور سے بولو آپ کی آواز نکم نہیں رہی اتنی ہتاسہ نراسہ نہیں ہونی چاہیے یہ چناؤ ہے یہ چناؤ چلا ہے اور چناؤ اتصا جتنا آپ کا ہوگا اس سے اتنے ہی اتصا کے ساتھ آپ پرواہوی بھوکہ کے ساتھ آگے آسکتے اور اس لئے میں کہوں گا آب بیٹھے راوڑ بیٹھے راوڑ بیٹھے راوڑ ہمارا بہت پرانہ کار کرتا آپ لوگ پندرہ سولہ سترہ میں مددادہ پرچی یا پریوار پرچی لے کر کے ایک ایک مددادہ سے سمپر کر لیں گے ہر بوت پر تیار ہیں اور انیس تاریخ کو اٹھارہ تاریخ کو ایک بار اس کی سمکسہ کرتے ہوئے انیس تاریخ کو ہر جو بھی ہمارا پولنگ کا وہاں پہ ایجنٹ ہوں گے وہاں چھے بجے اپنے اپنے بوت پہ پہنچ جائیں گے ای بی ایم مسین کو اپنے امزار دیکھیں گے اور ای بی ایم انڈروپ ہی ہم لوگ پھر وہاں پر مدان کرنے کی تیاری بھی وہاں پر کریں گے اور پہنے ہی چرن میں جتنے بھی اپنے مداتا ہیں صبح اتھ سات بجے سے لائن لگا کر سب کو مدان کرا دینا ہے کیونکہ جیسے جیسے دھو پڑے گی تو انیس مئی کو بہت گرمی ہوگی تو اس گرمی میں لوگ بہت زیادہ نیا پائیں گے لیکن ہمیں پریاس کرنا چیک تھنڈی تھنڈی میں لوگ اپنا مدتان کیندر میں جا کر ووٹ ڈالیں گے تیاری کریں گے سب تیار ہیں میں آسوست رہوں گا کہ آپ لوگ اپنے بوت کو سمال لیں گے ہم لوگ کیون بکاس کے لئے آپ کے پاس آئیں گے ووٹ کے لئے آپ لوگ کام کر لیں گے ہر بوت پر ہر سیکٹر پر ہر منڈل پر دی جی کے ساتھ ہر بوت جی تیں گے کمال چنان چن پر ہر بوت پر بجائی ہوگی میں اس بات کو کر لوں گا سوریش تیویڑی جی آپ بوت جی تیاری ہر کارے کرتا کرے سب لوگ تیار ہیں تو بھائیو بینو آگے کی سوشنا جو بھی یہاں پر سنگتن کیو گی اس کمسار آپ کو کارے کر نا ہے آپ سب اس بستواز کے ساتھ کارے کریں گے آپ سب کی پرتی میری سک کام نا ہے میرے ساتھ سب بولیں گے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت